تیس مسلمانوں میں سے بعض سادہ لوح لوگ جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غلط تصور مسلط تھا کفار مکہ اور یہودیوں کے مذکورہ بالا اعتراضات سے متاثر ہو گئے تھے اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی ان کے اعتراضات صفائی کی غرصیں ہیں ہی نہیں وہ تو دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو پس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو تو مہارے اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو جو تم سے مال و ذر یا زمین چھیننا چاہتا ہے وہ کم تر درجے کا دشمن ہے مگر جو تمہارے دین حق سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا ہی خراب کرتا ہے لیکن یہ دوسرا تمہیں آخرت کی عبدی عذاب میں دکھیل دینے پر طلع ہوا ہے موسیقی